اللہ عزیز ربو بصیف بحکمن زلین بتقبل بقبولن حسنن رب دعاونا بمحمدن بمحمدن بعلین بعلین ملک نعرہ حیدرین زندو سلامت رہو آباد و شاد رہو نعرے تکبیر ماشاءاللہ کافی مجمع ہے قینات خالق دا نام بہت بلند ہے کہ اس مالک دا خالق دا سالے تے گھٹے حسان نہیں کسانو علی جیسا امام عطا کیتے ہیں قینات خالق دا نام بہت بلند ہے بلند نام چونعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری مشکل کشائلی جیسا دمالک علی حد گھڑا 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 نعرے حیدری یا علی مشکلم بکشائلی حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد دشمنہ تے لانت بے شمار دو جہانا جیسے اندے منکران تے لانت بے شمار دو آہے کریم اللہ توڑے مقدس شکتے ٹور آیا نہیت ماجب الہترام عزت ماب میرے بہت ہی پیارے بھائیان دا ابرو خلو سے تمام لنگر نیاز خرچ خرجات کریم خالق اپنی بارگاہ دوش قبول تے منظور فرما اچھی آمین آکھ ہو جڑے منگن واسطے آئے ہو اس دہلیز توں یقیناً جہلیاں بھر کے واپس دہران ہو جاؤ گے رحمان اللہ جڑے بیمار نے صحت کلی عطا فرما جڑیاں جہلیاں بے اولاد نے سونے ماتمی عطا فرما جتنے مومن بزرگ نوجوان چھوٹے بھائی پردیس ماما بہنہ بیٹیاں نے ایک مقصد لے کہ پاک ذکر اسٹو رہین پاک سیدادہ کریم الال تمام نے ایک مقاصد پورے فرما مالک اللہ ساڑے ملک پاکستان دی محافظت فرما واجب سمجھ کے ہر بند آمین آکھے لکھاں دو آمد ایک کا دعا حجت اللہ عمر اللہ بقیت اللہ شہن شہ معظم بقیت اللہ العظم میرے رحمان اللہ ولی العصر شہن شاہ دے زہور اجتا جیل فرما جتنی تڑپ ہے توڑے دلہ اندر بارمی سرکار دے دی دار دی اتنی بلند سلوات اللہ فرما اتمنان قلب حاصل نہیں ہوئے درود سارے نہیں پڑے یا کوشش کرو اگلے پچھلے ملکی اچھی سلوات اللہ فرما برباد نے حیت واجب الہترام براد رزی وقار جناب کی بلاؤ کعبہ علامہ غلام جعفر جدوئی صاحب مالک پترہ بھرامان اللہ ہمیشہ آباد رکھے بسم اللہ بسم اللہ اجالت ہے ذکر پاک شروع کریے گھر کے جس حصے کو پرچم سے سجا رکھا ہے ایک منٹ ایک لمحہ زائے نکیتہ ذکر پاک شروع کر دیتا ہے گھر کے جس حصے کو پرچم سے سجا رکھا ہے نام اس حصے کا کربو بلا رکھا ہے پتر ویل سا جی مجھ سے بہت مربانی گھر کے جس حصے کو پرچم سے سجا رکھا ہے بھائی نام اس حصے کا کربو بلا رکھا ہے یہ کہیں پرچم ابباس کی لکڑی تو نہیں جو اسا موسیٰ نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے کیا کہنے سر کیا کہنے سر کیا کہنے یا علی اچاکھنا جن علی چنگا لگ دائے پوری طاقت نل بولو حیدرین دیکھو پڑھنالا کوئی بھی ہوئے بولنا چاہیدہ ہے ذکر اچھ حشائن مولا دی مجلس اچھ بندے نے بولنا چاہیدہ ممبر تے کھلو تا بندہ ایتھے آکے بولینا پھر مزر شاجی تے بندے دے بخت بلند ہو بندہ عزتدار ہو جاندہ ہے بے اولاد ہوئے تے مالک شونے پتر عطا کر دے اور بھئے یرشد جی میں نہیں آ کر رہے ہیں معصوم فرمارے ہیں ہمارا ذکر سن کے بولا کرو بسم اللہ آؤ آؤ بزرگو معروف ازادار ملک نشان صاحب مالک سیت علی زینگی اطاف فرماؤے ہیں معصوم فرمارے ہیں ہمارا ذکر سن کے بولا کرو مرشد بسم اللہ میں تو اٹھے انتظار اچھکل ہوتا ہے جملہ میں آ کر رہا معصوم فرمارے ہیں ہمارا ذکر سن کے بولا کرو تاکہ تمہارے شجروں کی پہچان ہو جائے علیل دے ذکرچ بندہ بولے تے شجرہ مشکوک نہیں رہتا خوش نصیبی معروف ازادار جناب پیر سید مخدوم ناصر عباس بخاری صاحب ملک زلفقار صاحب مخدوم پیر سید زکیر حسین نقوی صاحب کیسر شاہ جی مالک زندگی اندراز فرماوے امام حسین صفر بے خطر فرماوے بسم اللہ اجازتیں صحیح زیادہ میرے تو پہلے بھی بہت پیارے مولاد شاعر نوکری کر گئے تو میرا دل چار ربائیاں تسی یہ اتنی ہیں سنیاں نے تو میرا کم ہے قصیدہ پڑھنا تو ایک سنیاں جاں قصیدہ جناب دی نفیس سماتن دے حوالے اکثر بندیاں نو علم فہمی دی غلط فہمی ہیں بلکہ بندیاں نو علم دہہزہ ہیں ایک مولوی لائف چینل تے قبلہ آکھیا کہ دس محرم نجیر والے حسین علیہ السلام نے قلب بھائی میدانِ کربلا بچ سجدہ دیتے تھے تو حسین علیہ السلام دا وضوی کوئی نہیں تو جو ہے میری گزارشتے سرکار تو ممبر تو کسے بات نہیں کیتی میرا دل چاہ رہے چونکہ علی دا نال ہے کے ٹکر کھانے تو پھر واجب ہے اس کھا منو حلال کرنا ایک قصور ہے تو کمال دی دھرتی ہے سنن دے حوالے نال تو پہلے پہلے مصرہ تواری موجودگی دے بچ میں اس ملوانے دے پاس مخاطبوں کے ادا کرنا چاہ رہے ہیں اور پہلے مصرہ جانے تواری داد جانے تو نجف دا شاہ جانے لالا فرنٹ بے کے ہتھ بنی بیٹھا در ہاتھ چھڑ دے امام حسین تن زندگیہ دے وے اس ملوانے دے پاس مخاطبوں کے میاک رہے ہیں نبی کے لہو کو عبادت کی خاتے او جاہل وضو کی ضرورت نہیں ہے نبی کے لہو کو عبادت کی خاتے او جاہل وضو کی ضرورت نہیں ہے محمد کے شینے میں جو کھیلتا ہے تیرے دل میں اس کی محبت نہیں ہے کیا کہنے کیا کہنے سلامت رہو لالا ہاتھ اُشہ گری ہاداری سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے ہواچ تیر نہیں چلایا سر یہ میرے مولا دے خطبے دے لفظ نے امام فرمارنو شامیوں میں وہ حسین ہوں جو محمد کے جسم پہ زیادہ چلا ہے زمین پہ کم چلا ہے محمد کے سینے پہ جو کھیلتا ہے تیرے دل میں اس کی محبت نہیں ہے دو ترے بند نے سر ہلا رہنے تیرے مسکوک ہو رہنے کیونکہ سر ہلا رہنے بندہ مشکوک ہو جاندے اندہ پتہ نہیں چل دا اندہ کڑھی پارٹین آل تعلقے بندہ ہاتھ تُچھا کرے کسور آلیا پھر پتہ لگ دا غدیر آلی علی اندہ سلام ہو رہے مولوی آخر ہے حسین دہ مولوی کوئی نہیں میں چیلنگ کر کے دل کڑھی آخر ہے مشلے پہ نازل جو شابان میں ہے وضو کیا کرے خود جو پرآن میں ہے کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں ہاتھ تُچھا ہاتھ تُچھا حلیلہ علیکہ کالندر اتمرانِ کل بھی کمال ہو گئی امام حسین توان آباد رکھے جی مولا کہنا توڑی نا صلی اللہ تعالیٰ فرماوے کمال ہو گئی مگر جی میں میرا دل چاہ رہے نا دادر دعا انجدی ہووے چونکہ اگلی مندل دے جان دے تی میں توڑے حق اس دعا کرا ہوں کم مزکر میرے پاس اس کائنات ہووے میں کائنات ایک پاس رکھا وطنی قصور ہے لکس میں آردیا کر سننگے بیکھو جوڑا تیر دے بے شک نہ بولے نو دی دادی لوڑے ندوہ دی لوڑے گل انہیں نالے جنہاندہ ریس جنہاندہ لنگر نجے فیجواندہ ہے اس زبانہ چپ رہے نہیں سکنیا مولوی آخر ہے حسین دا وہ دو بینے میں گل کریا کھریا وزو اس سخی کا دو بولے رہا ہے جو سر کو کتا کل بھی بولے رہا خباس شیابانہ چھاوے حیدر بہان اللہ بہان اللہ بہان اللہ بہانی سر بہانی سر وزو اس سخی کا دو بولے رہا ہے جو سر کو کٹا کر بھی بولے رہا ہے تو حج تھی پڑے پوزے شبیر میں دو گناہ ہی گناہ ہے عبادت نہیں ہے سبہان اللہ یا علی اچاکنا سولہ ہزار ختم قرآن دا سواب یا علی دانا لینا حیدری بہانی سر پاڑے کیا کہنے سر اس خوبصورت محول دی کیا بات ہے امام حسین بانیان دی عزت رزک اچھ مالک مزید اضافہ فرمائے مالک نا دے مرہومین دے درجات بلند فرمائے ایک قصیدہ پڑھنا چاہ رہے ہیں اور امام حسین دے عزت دا اور قصیدے دے لفظ کا سورہ لے کوئی ان جی سونے نے کیولا جتوی صاحب جو میں لفظ قرآن دے سونے جو میں قرآن حکے پیر ناصر شاہ جی تکاری پڑھنا لے بندہ گینی نہیں ساکتا جو میں حسین حکے جتنی جتنی قصیدی معرفت ہے کیونکہ پلہ ہر کوئی پاؤندہ نہیں ناندے بوہیتے تو جتنی جتنی قصیدی معرفت ہے شاہی لفظہ دی خیرات عطا کر دیں ایک سیدھا جڑا میں پڑھ لنگا ہے پہلے میں منبت نہیں پڑھے آسی کچھ دوست خلوکے ندہ دار مولد مات میں مجلس پڑھ کے آئے تو انہیں کو قصیدہ پڑھو تمہیں قصیدہ پڑھے تو پوری دنی اس بارے میں تو کل تمہیں شروع کیتے ہیں تو میرا دل چاہ رہا ہے پہلے مصرہ پڑھ کے چیک کر دیں سادادی دعا دا صدقہ پہلے پہلے مصرہ پہلے پہلے مصرہ تنیگار میں آکھ رہا حسین آپ کی وجہ یہ سرخ روجلہ اللہ ہے کہ خود رسول کہہ رہے ہیں خدا کا عرش کربلا ہے سبحان اللہ پاک بی بی تونسل آمد رکھے جی کیا کہنے توڑی محبت ہے مصرہ پھر رپیٹ کر دینے ہیں حسین آپ کی وجہ یہ سرخ روجلہ اللہ ہے کہ خود رسول کہہ رہے ہیں خدا کا عرش کربلا ہے مصرہ 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 سارا بولو ہاتھ سلامت ہے ہاتھ اچھا مصرہ 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 جزید باپ ڈھونڈتا ہے حسین آپ مصطفیٰ ہے زندگی ہوئی زندگی ہوئی ملنگا جلدی نارا رسال نارا حیدار شاہ عباب البولتدر شاہ عباب البولتدر سارے بولو جی یاباس ! یاباس ! مرہ احب اللہ مره احب اللہ شاہ یاباس ! شاہ یاباس ! یاباس ! جزید بیرavier یزید یاد مردابا بی بی دیکھ قاتلہ بی سمات سبحان اللہ سار بولو حیدری پاک بی بی تورین السلام ترام فرماوے حسین آپ کیا باب اتنے بھرے پنڈالی چوں اے نمیس رہتے بھائی جان پانج ماتمی سمجھ کے بولن زیادہ لالچ نہیں کر رہے پنجان دی گال کر رہے پانج سمجھ کے بولن خدا دی قسمیں تے میں راضی کھلوتا آخری بندے تے سرچو گل کریا کھریا یزیدیت کے حشر تک خدا خلاف ہو گیا حسین کے مزارکا شروع تواف ہو گیا یزیدیت کے حشر تک خدا خلاف ہو گیا حسین کے مزارکا شروع تواف ہو گیا آج حج کی سند کربلا ہو گئی پاؤں کی خاک بھی اب شفا ہو گئی حسین کی عطا ہو گئی حسین ایسا موجزہ ہے نماز اصل میں چھپا ہے تو اس کا گھوڑا روکتا ہے کوراں میں جس کا ذل جانا ہے سبحان اللہ ہچا کے ہچا کے حدری تواڑی کیا بات ہے سار سار تواڑے سننے دی کیا بات ہے اربانی سار مربانی امام حسین توڑی نسلہ ترام فرمارا اس اکشیر دا حکم ہے کافی زیادہ دوستہ باب ماہاتمی بھائیاں دا حکم ہے کہ سرائکی دا اکشیر ضرور پڑنا ہے پڑیئے تو میرا دل چاہ رہے جڑا حکم کار رہے نے بار بار انہوں کو لویس وری مافی منگلا تو آپ پڑی مرضی نہ لکشیر پڑا ایک نات دا دل چارے میں پڑا کیونکہ امام حسین سرکار دا دیکھ رہے میرے مولوی مجلس ایک کسی دل ازاری دا نا نہیں ہے دل توڑن دا نا نہیں دل جوڑن دا نا بولو سر اتیا کہ پتہ لگ دا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے تو کسرہ دنال سارے سنی بھائیوی تشریف فرما ہون دے تو میرا دل چارے ایک نات پڑا نات میں او نہیں پڑنی صاف کرنگی میں بکریاں دوارا ہوں حلیمہ مجھے جواب دے دوں میں میں او نات پڑا لگا جڑی شیعہ پڑ دیں پڑھئے سر دل کی صدا ہے وہ مصطفیٰ ہے دل کی صدا ہے وہ مصطفیٰ ہے دل کی صدا ہے وہ مصطفیٰ ہے اچھا اوہ ضرور بولے گو جس بننے آیت یاد علم یقین کا یدی منفعہ وہ بولے دل کی صدا ہے وہ مصطفیٰ ہے دل کی صدا ہے وہ مصطفیٰ ہے دل کی صدا ہے وہ مصطفیٰ ہے آیت رہا گواجی شیعہ پڑ کی جگہ آیت رہا گواجی شیعہ پڑ کی جگہ آیت رہا گواجی شیعہ پڑ کی جگہ جالا جی ابو طالب پال رہا ہے وہ مصطفیٰ ہے بڑی سادھی باتیں تھے بڑی سوادھی کر کے پڑھے لگا سارلوت فرینہ آخری بھائیتیں پوری توجر گل سارلوت فرینہ آخری بھائیتیں پوری توجر گل آخر پر رکا ہے وہ مصطفیٰ ہے ہاں چاہ کے ہاں چاہ کے بسم اللہ بسم اللہ سبحان اللہ بابا جی تسی ایتھے کھلو بھی تے میں شیعر پڑھا مولوی پتہ کی یاد ہے ادھر رسول دی عزت وڈے بھراج اتنی کرو ادھر نبی سادھی جیہ رسول سارجیہ آخری بند تو ہی سچ ہو اسی گواہ ہو میں مصرہ حدیعہ کر کے جا رہے ہیں تکل کر یاک رہے ہیں سوچ محمد کیا واللہ ہے جس کا بھائی این اللہ ہے تمہیں ہاتھ اچھے کرو ہاتھ اچھے کرو ہاتھ اچھے ہاتھ داری سوچ محمد جس کا بھائی این اللہ ہے بسے ملانے وجہ ہو لانے بسے ملانے وجہ ہو لانے مجھے رب کی قسم جس کے پیچھے خود سجدہ علی نے کیا ہے مصطفیٰ امام حسین آباد رکھیں اچھا جی پھر پڑھ دینے بسم اللہ ملک تصدق صاحب مالک آباد رکھیں آخرین شیر پھر سناؤ جی سرد پروگرام سرد پروگرام پڑھئیے سوچ محمد کیا اللہ ہے جس کا پھائی این اللہ ہے بسمی لانی وجے ہوئے لانی بسمی لانی وجے ہوئے لانی مجھے رب کی قسم جس کے پیچھے مجھے رب کی قسم جس کے پیچھے خود شجد علی نے کیا ہے وہ مصطفہ ہے سباہناللہ 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 مشکل کچھ آئلی امام حسین آباد رکھے جی مولا کے ناتوڑین اسلام تعلام فرماوے کوئی طبیعی تلقی جناب دی ایک در شیر پڑھئیے سر اچھا جی جی پڑھ دیں پڑھ دیں دس محرم کربلا دے میدان تو اسے آکر دو چار پڑھو تو پہلے مصرہ پڑھ کے چکر دیں کتناک مزید پڑھانا چاہیے دس محرم کربلا دے میدان نو لگ فوج کھلوتی ہے سامنے تو امام حسین علیہ السلام پی ناظر شاہ جی مرشد کربلا دے میدان تشریف فرما ہوئے تو میرے مولانے کربلا دے مٹی ہتھانتے چاہیے کربلا دی خات ہتھانتے چاہ کے کہ سرپید امام حسین علیہ السلام کربلا دی مٹی نو بار بار ویک رہنے تو شمر کمین آکر حسین نو لگ فوج توڑے نو لڑنواز دے آگئیے تو اسی کربلا دی مٹی ہتھانتے چاہ کے بار بار ویک رہے حسین مٹی نو ویک کے کیا کر رہے ہو کمین نے سوال کی تا مٹی نو ویک کے کیا کر رہے ہو میرے مولانے فرما رہے ہیں میں مٹی میں پیدا شفاں کر رہا ہوں کیا کہنے آچانک بن حیدری میرے مولان فرما رہے ہیں میں مٹی میں پیدا شفاں کر رہا ہوں میں مٹی میں پیدا شفاں کر رہا ہوں میں میتی میں پیدا شفا کر رہا ہوں میں نسلِ یزیدی تباہ کر رہا ہوں کیا بات ہے کیا کہنے ساروہ حدری یا علی یا علی خر مربانی امام حسین دوان آباد رکھے اچھا جی ایزی ہو بیدار بیٹھے ہو امام حسین دوان آباد رکھے میں میتی میں پیدا شفا کر رہا ہوں میں نسلِ یزیدی تباہ کر رہا ہوں کیونکہ بڑے سونا نہ لے لوگ نے اس واسطے میں پوچھے آئے میں میتی میں پیدا شفا کر رہا ہوں یہ آلی آلی میں میتی میں پیدا شفا کر رہا ہوں کیا کہنے چوتھے فناشکار وہ قضاء مانگنے لگے چوتھے فناشکار وہ قضاء مانگنے لگے چوتھے لا علاج وہ دعا مانگنے لگے خونِ حسین کی تاثیر تو دیکھئی ہے کربا پلا سے لوگ شفا مانگنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ حیدری اچھا جی میں شیر چھڑن لگا ماں تے مگر توڑے اس جملے توں خدا دی قسم میں نہیں چھوڑا لگا میں پڑن لگا شیر ہاں گالا اوکھی ہے مگر میں کر کے جا رہاں شمر کمین آکر حسین تے رکل بہتری دے نو لک فوجے بہتران دا تے نو لک دا مقابلہ جردہ نہیں امام حسین علیہ السلام سینے بکینہ تے ہتھ مار کے اس لہین دے پاس مخاطبوں کے فرمارے نے میں جسموں سے چاہوں تو روحیں ہٹا دوں حسین دے اختیار پڑھا ہے کیوں جی مربانی لالا جی مربانی آخر بندہ تے ہی سرچوں میرے مالک فرمارے نے میں جسموں سے چاہوں تو روحیں ہٹا دوں یہ میٹی کے بندوں کو میٹی بنا دوں میں جسموں سے چاہوں تو روحیں ہٹا دوں یہ میٹی کے بندوں کو میٹی بنا دوں خدا کا یقین نہیں ہارتا تو مردوں کو میں نہیں مارتا کذا پر میں داری کذا کر رہا ہوں کذا پر میں داری کذا کر رہا ہوں اب بید عواص کا کر رہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ آلی بسم اللہ یہ آلی کیا کہنے کیا کہنے مکتی بھی مگائی ہے تو اپنی ہی زمین سے ہمغیر کی جگہی پہ سکتا ماشاءاللہ کیا کہنے آپ جینے امام حسین توڑی زین گندر آس فرما ویکھو ڈیوٹی ہیں دو نے دو ڈیوٹی ہیں نے نا ایک پڑھا نہ لیے ایک سوڑھا نہ لیے پڑھا نہ لیے ڈیوٹی مرشدہ باس میری لائی کی بلا دی لائیے اگر اسی اپنی نوکریچ کو تاہی کری علمالہ شہنشاہ سنسا دا دے تسیلا پروائی کرو میں اتنے یاک سکنا تسی جانو تے جلالی علیہ شہنشاہ جانے میں اپنا ٹکر حلال کر کے جا رہے ہیں ایک کمینہ گھبرا کے دا حسین اے ڈا وڈا داوہ کیتنے کوئی دلیل پیش کرو دلیل دا نام ہے کسور علیہ سر جمعہ امام دے چرد جلال آگیا دلوار نیا مجھ کر کے اس کپتے دے سینے دھرہ کے نو لکھ سوڑ دی آکھیں چکپا کے فرما رہے نے تمہیں کیا بتاؤں کی کتنا بڑا ہوں میں خود اللہ علیہ کے لیے مصطفیٰ ہوں مولا منتا قدیجی میں میرا دل میں شہر کا سورج تمہیں پڑھا ایک امینہ آخر حسین قتل کرو جمعہ پڑھنے شمر لینہ آخر حسین مارو جمعہ پڑھنے تبیرے مولا فرما رہے نے تمہیں کیا بتاؤں کی کتنا بڑا ہوں میں خود لائلہ کے لیے مصطفیٰ ہوں خدا کا یہاں زمہ میں ہی ہوں عدا نہ کرو جمعہ میں ہی ہوں مقابی کا کرزا عدا کر رہا 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 ہوں مقابے کا قرضہ ادا کر رہا ہوں مجھوپے نمازی چھنا کر رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ جیو 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 بہت مہربانی حق کا داؤ گیا خدا دی قسم میں بہت شکریہ مالک پڑی دینی اندرات فرماوے جیو میں حسین بسیاں جیو بسیاں بھی کوئی نہیں بھلا ہوئی بھلا ہوئی آچھا جو جیو میں حسین اجڑے جیو اجڑے بھی کوئی نہیں جن دہائے نہیں نکلی شاید انہوں سمجھ نہیں آئی بہنا سر شاہ جی کسی دا پتر بار دے ملکچ مر جائنا تے بندے کل بھائی تو جائے داداں ویش کے پتر دی میت پاکستان لے آن دے نہیں قضور علیہ جیانو ہی اگل کھا گئے حسین دا پتر کوئی نہیں دی شام ستی ہوئی ہے میں بہنن دے پردے کنوان کروں بھلا ہوئی بھلا ہوئی جیو کرنا کے رو رہے ہو میں لکھ با رہا کھا نو کروں بابا ایک ازور ہے تے اس شخص دا نہیں سن دا عدب سن دے توڑی دھرتی تے ایک ستر میں آکھنا چاہنا چاہتا صدق جی مصرہ سننا با جی دکھک پڑنا چاہنا سادا دی موجود گی دے ویش کہا جا نشان ملک دادہ دار ہیں پتر دا مصرہ سنیں با جی آجا حسین مدینہ وسطے پین آجا حسین وسطے بی بی فیضہ ٹردے ٹردے قریب آئین بی بی فیضہ تڑپ کیا دی حسین مبارک ہوئی کائناد خالق دھی عطا کی تی حسین جن نماز شبچ اللہ کو لومگدام ہے نا اللہ وہ دھی عطا کی تی مولا حسین گل سنی تے تلیاں ٹے کے اٹھے نے قصور علیہ با ظاہرن ایک دن دی ماسومہ سکینہ سلام علیہ حنو مولا حسین اپنے ہتھاں تے چاہے جڑے دینے اندے پہو بیٹھے ہو تیری بیباس ہائے نکل جائے گی مولا حسین ماسومہ نو ہتھاں تے چاہے قصور علیہ پتنی غریب نو کیڑا ویلہ یاد آئے حسین زکینہ نو چاہ کے سب تو پہلے دھیدہ گل چمے ہیں کوئی امیر بن دے جیدی ہائے نہیں نکلی کوئی بڑا ہی امیر آئی میں بسم اللہ کراں میں بہنن دے پردے قربان کراں بسم اللہ کراں بھلا انہیں بھلا انہیں چلاپنے گاں مشکہ دینے رومیں جوانی مانیں میں نوکہ نہ چاہچا پھر حسین دھیدیاں گھسنیاں چمیاں مرسومہ دیاں پھپیاں ویدیاں پھین ماما ویدیاں پھین بہنہ ویدیاں پھین آلیا حسین روندہ ڈٹھے تے بی بی تڑپ کے پیادیاں حسین خیر تہے حسین اللہ دھی اتا کی دھی دھینو چمدہ یے دے روندہ یے بہنڈو رومن دھی وجہ نیویٹا سیندہ تڑپ کیا کسور علی علی اکبر دا غریب آبا دیدہ سر چمے تے بہنڈ دے پاسنو خاترو کے پیادا آلیا بہنڈ میں کیویں نہ روواں اممہ کی دعا ہے غازی میری دعا سکینہ ماما کے دعا ہے غازی میری دعا سکینہ تو آلیا علی کی میری آلیا سکینہ میں صدقے میں صدقے ہو جاہاں میں بہنڈ دے پردے قربان کراں میں گل سمجھا لیتے زندگی دا رونے سیدہ دا کسور علی اکبر دی کس میں دو راتی علی دی اندھیاں سکینہ تو ہی نہیں پہلی رات شاہ میں شہیدان دو جی رات شاہ میں غریبان کسور علی شاہ میں شہیدان اس رات نو سڑے دن یہ سرات نو حسین دے سونے پتر علی اکبر زندگی دی آخری آدھاؤں لیتی اور دعاوی دی چاچا اور رات جرے خیم جیمام حسین ویندین سین سکینہ پیو دی آبادہ دامن آپ کے نال نال ویندی ہے اکبر دے خیم جویند نے دی پیو دے نال ویندی ہے کاسم دے خیم جویند نے دی پیو دے نال ویندی ہے میں نے مپردی کس میں جرے والے آدھرات ڈھال گئی مولا حسین دی نو حتھاتے جائے سال چوم کیا دے میری لادلی دی سکینہ آدھرات ڈھال گئی ہے سیدہ دے سکینہ غریب پیو دے دل جانے میں نے میری دھی لالا سم کو اے آدھرات ڈھال گئی ہے سکینہ درد کے آجے نہ وہ بابا آج راتوں میں سمنہ آدھر بابا ڈا محرم دا ڈی چڑھنے آدھر اکھرے خیم جا کے حرام نال نندر پوری کرے سانج جڑے ولے دھیگال کی تیے سکینہ دا بابا درب گئی ہے دے دھی دہ سارجم کے پیاد ہے یہ رات آگنی ہے حاضر ہے میرا سینہ حاضر ہے میرا سینہ کس مردے میں ہو نہ ہو پھر سو جا ذرا سکینہ میں بہنے دے پردے قربان کروں کس مردے میں ہو نہ ہو پھر سو جا ذرا سکینہ کس مردے میں ہو نہ ہو پھر سو جا ذرا سکینہ او کھیں گل لانے بلکہ شیعوں مر جانا لیا گل لانے یارہ یارہ محرم آئی جڑے والے دھییاں بطول دیاں عجرے رسالت ہتھاچ پاک کے بین پلانے اٹھاتے چڑی ہیں میں نے مردی کس مردی جلدی کریں شامی ماں وانو بال بھولوے دیں میں بہنے دے پردے قربان کروں بھیرا دین مقدلگاوی چاہیے اٹھا گوڑیاں نائے لائیاں دیاں بطول دیاں لہ پئیے چاچا نیشان جوہ شالان دی سیدہ دیئے پہ وہ دین مقدلگاوی چاہیے کہیں میلے سجیے وے دیئے تے بابا نگر نہیں آنڈا سکینہ والا کھبے وے دیئے تے بابا نگر نہیں آنڈا کہیں کہ میلے پھوپی دات ناپ کیا دیئے پھوپی اممان لکھاتا ہی تھے ہی آئی ہائے تیرا کے پتھر دے دیتا نہیں نا تیرے دلے چیئے کبرے حسینے آدھی اے پھوپی اممان لکھتا تھا ہی تھے ہی آئی آدھی اللہ جانے اجڑی شکینہ دا بابا دینوں نگر کیوں نہیں آنڈا جرے والے شکینہ پیون سجی آئے اس والے پتھران دے ہیتوں آواز بھیان دیئے دور کان لے گیا ہے سار کیوں پھتا ہوا ہے سرد مادم پھتا ہوا ہے بابا ملے گا تم کو پتھر ہدا سکینہ آئے 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 تو نے جون جر گئی آئی پر آئی تا علی دی بھی زیناب جرولِ آلیا غادی نو صدی آئے عباس تے سار گھوڑ دی کرتے دلو پرواز شروع کی تیئے غادی دا سار سکینہ تے سار تی آئے تے چکر لاؤنے شروع کی تینا عباس تیا کتیا رکھے میں چوباز بھیان دیئے میں دو گر ہاں میں نو مارو اے زہرہ دی اڈائیاں نے 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 اے پہلی بار آیاں نے یا حسینؑ